اسلام علیکم جب تک عورت نہ چاہے مرد اپنی حد بھی پار نہیں کر سکتا عورت تب برباد ہونا شروع ہوتی ہے جب اس کے حسن کی تعریف اغیر مرد کر رہا ہوتا ہے عورت کے لئے ضروری ہے کہ گناہ کرنے سے پہلے وہ اپنے آپ پر درست ضرور کھائے کیونکہ گناہ کرنے والی عورت کو توبہ کے بعد بس اللہ تعالیٰ ہی معاف کرتا ہے لوگ نہیں بیویاں اور بیٹیاں ہر کسی کو حضرت فاطمہ جیسی چاہیے لیکن کوئی بھی حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جیسا باپ نہیں بنتا اور نہ ہی حضرت علی جیسا شوہر عورتیں اپنا فیصلہ خود نہیں لے سکتی عورت اپنے لئے پسند کا ماحول نہیں بنا سکتی عورت خود کو بے گناہ ثابت نہیں کر سکتی سوائے اللہ پر معاملہ چھولنے کے لئے عورت کے پاس یہ صلاحیت ہے کہ حالات کے تقاضے کی مطابق وہ والدین کا بیٹا بھی بن سکتی ہے اور اپنی اولاد کا باپ بھی یہ سچ ہے کہ عورت میں درد سہنے کی عادت ہے مگر اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ وہ درد دیے جانے کی مستحق ہے عورت کا اونچہ لہجہ بھی مرد کو پسند نہیں آتا تو عورت ہے جو مرد کے اونچے لہجے کوئی مردانگی سمجھ کر برداشت کر لیتی ہے عورت کی محبت کا کوئی ثانی نہیں مرد کی خوشی کے لیے اپنی خواہشات اور عادات بھی مرد کی پسند کے مطابق کر لیتی ہے عورت اگر محبت کر بھی لے تو بھی اقرار نہیں کر دی مرد کو محبت نہ بھی ہو لیکن اقرار ضرور کر لیگا عورت تھی اس لیے غیرت کے نام پر قتل کر دی گئی ورنہ بے غیرتی کے بڑے بڑے ریکہ ریکارٹور اب بھی ہمارے معاشرے کے مردوں کے نام ہی ہیں مرد کا گناہ وقت کے تالاب میں کنکر کی طرح دوپ جاتا ہے جبکہ عورت کا گناہ ساری عمر کوئی کے پھول کی مانند صحیح آپ پر رہتا ہے بس یہی ایک سچ ہے عورت ذات کی قدر کیجئے یہ وہ مخلوق خدا ہے جس کو حق بات کہنے کی بھی ہم کو اجازت ملتی ہے موسیقی